ٹک ٹاک پہ وٹس ایپ پہ فیس بک پہ اپنے قربانیوں کی تصویریں لگانا اپنے قربانیوں کی نمائش کرنا کیا اس کا اللہ تعالیٰ کو عجر دے گا آپ کا سوسائٹی کو امپریس کرنا مقصد ہے سوسائٹی کی وابا کرنا مقصد ہے یہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے اگر اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں اس میں کوئی نشرو نمائش نہ ہو اس کے اندر کوئی بھی دکھاوہ نہ ہو اس کے اندر کوئی ریاہ کاری نہ ہو تب اللہ کو آپ کا تقویٰ پہنچے گا تب اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے گا یہ اسلام میں یہ دین میں یہ قرآن میں یہ حدیث میں کہیں اگر لکھا ہوئے یہ ثابت ہے کہ آپ اپنے قربانی کی نمائز کر سکتے ہیں تو پھر آپ مجھے بھی بتائیں اگر ایک بندہ غریب ہے اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ قربانی کر رہا ہے اگر اس کا جانور چھوٹا ہے میں سمجھتا ہوں وہ سو کیا ایک ہزار ہونٹوں سے بھی بھاری وہ ایک بکرہ ہے جو اللہ کی رضا کے لئے کیا گیا تو میں تو اس بار کا قائل ہوں کہ نیکی چھپکے کرو نیکی اللہ کی رضا کے لئے کرو اللہ کو رازی کرنے کے لئے کرو تب یہ قربانی کا مقصد پورا ہے ورنہ آپ کی ریاہ کاری ہے آپ کے پیسے بھی زائے ہیں آپ گوشت بھی زائے ہیں آپ کا مال بھی زائے ہیں